اسلام علیکم دوستو اشرف آسمی ایڈوکیٹ اپنے ساتھی لیگل کنسلٹنٹ سبزدہ حزیفہ اشرف آسمی کے ساتھ آپ کی خدمت میں آذر ہے آج ہم فنانشل انسٹیوشنز ریکووری آف فنانسز آرڈیننس کے تحت بینکنگ کورڈ کے اختیارات کی بابت بات کریں گے بینکنگ کورڈ کے اختیارات اس آرڈیننس کے حکمات کے تحت بینکنگ کورڈ کو اپنے دیوانی اختیار سماعت کو بروے کار لاتے ہوئے مجموعہ زابطہ دیوانی جیسے ہم سی پی سی کہتے ہیں سیول پروسیجر کورڈ انیس سو آٹھ کے تحت دیوانی عدالت کو حاصل شدہ تمام اختیارات حاصل ہوں گے تو جناب ایک بات کلیر ہو گئی کہ دیوانی اختیار سماعت کو جب یہ بروے کار لائے گی تو اس کو سی پی سی کے سارے اختیارات حاصل ہیں بینکنگ کورڈ کو تمام پروسیجر جو ہیں دوسرا جناب اس کے اختیار میں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے فوئیداری اختیار سماعت کو بروے کار لاتے ہوئے اس آرڈیننس جو فنانچر انسٹیوشن ریکووری آف فنانسز آرڈیننس ہے کے تحت جو جرائم ہیں جن کو سزا ہو سکتی ہے اس کی سماعت بھی بینکنگ کورڈ کرے گی اور بینکنگ کورڈ کو اس مقصد کے لیے وہ تمام اختیارات حاصل ہوں گے جو سی آر پی سی یعنی مجموعہ زابطہ فوئیداری اٹھارہ سوٹھانوے کے تحت عدالت سیشن کو حاصل ہے تو دوستو دو باتیں کلیر ہو گئی ہمیں کہ جو فنانچر انسٹیوشن ریکووری آفنانسز آرڈیننس ہے اس کے تحت بینکنگ کورڈ کو جو اختیارات ہیں اس میں پہلا اختیار تو یہ ہے کہ اس کو دیوانی اختیار سماعت جو ہے اس کو بروے کار لاتے ہوئے تمام وہ اختیارات حاصل ہیں جو دیوانی عدالت کو ہوتے ہیں جو سی پی سی میں دیئے گئے ہیں سیول پروسیجر کورڈ پر اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو فوئیداری اختیارات بھی اپنے اختیارات سماعت کو جب یہ لائے گی پروے کار تو اس کو فوئیداری اختیار سماعت بھی ہوگا اور جن جرائم کی یہ سزا دے سکتی اس کے دائرہ اختیار میں ہے اس کو اس مقصد کے لیے جو ہے وہی اختیارات ہوں گے جو سیشن عدالت کو ہوتے ہیں جو کرمنل پروسیڈنگز کرتی ہیں اب جو یہ فوئیداری کے والے سے ایک کنڈیشن ہے کہ بشرتے بینکنگ کورڈ آڈیننس کے تحت کسی مستوجبے سزا جرم کی سماعت نہیں کرے گی ماں سوائے مالیاتی ادارے کی جانب سے کسی مجاز شخص کی طرف سے تحریری استغاثہ پا جس کی بابت جرم کا اتقاب کیا گیا ہو تو جناب جو اہم بات اب اس میں یہ ہے سیکنڈ پوائنٹ میں اس وقت تک سماعت نہیں کرے گی جب تک کہ کسی مالیاتی ادارے کا جو مجاز شخص ہے وہ اس حوالے سے تحریری طور پر کمپلینٹ نہیں کرے گا استغاثہ دائر نہیں کرے گا یہ فوئیداری اس کی جو حدودوں قیود ہیں اس کی بات ہو رہی ہے دوستو اس سے ساتھ ساتھ یہ تو بات ہوگی اس کے دیوانی اور اور فوئیداری اختیار سماعت کے حوالے سے کہتا ہے کہ اگلا جو پوائنٹ ہے سیکنڈ پوائنٹ پہلے وہ ہم نے ایک پوائنٹ کا ون پوائنٹ کے دو اے اور بی جوز کیے تھے جس میں دیوانی اور فوئیداری کا ذکر کی ہے اب سیکنڈ میں یہ ہے اختیار میں کہ بینکنگ کوٹ ان تمام معاملات میں جن کی بابت آرڈیننس میں طریقہ کار مقرر نہ کیا گیا ہو تو وہ پھر وہاں پر مجموعہ ذابطہ فوئیداری اٹھارہ سو ٹھانوے ایکٹ اور ذابطہ دیوانی انیس سو آٹھ میں مقررہ طریقہ کار پر عمل کرے گی یہ ایک سپیشل کوٹ بینکنگ کوٹ اس کے جو اپنا طریقہ کار اس کے جو رولز اینڈ ریگولیشن میں جو چیز آرہی ہے وہ تو ٹھیک ہے وہ کرے گی لیکن جہاں پر بینکنگ آرڈیننس خموش ہوگا وہاں پر فوئیداری معاملات میں ذابطہ فوئیداری سی آر پی سی ٹھانوے اٹھانوے اٹھارہ سو ٹھانوے اور ذابطہ دیوانی انیس سو آٹھ سی پی سی جو ہے نا وہ پریویل کرے گا اس پر عمل کیا جائے گا اگر تو کوئی شک نہیں دی اس آرڈیننس میں جو خموش ہے تو اس کا طریقہ کار پھر کیا ہوگا سی آر پی سی کے تحت اور سی پی سی کے تحت تیہ کیا جائے گا تیسرا جناب پوائنٹ بینکنگ کورٹ کے روبرو تمام کاروائی پاکستان پینل کورٹ اٹھارہ سو اٹھانوے کی دفعات ایک سو ترانوے ون نائٹی تھری اور دو سو اٹھائیس کے مینوں میں عدالتی کاروائی تصور کی جائے گی اور بینکنگ کورٹ مجموعہ زابطہ فویداری اٹھارہ سو اٹھانوے کے مقاصد کے پیش نظر عدالت سمجھی جائے گی اس کا جو بیئر ایکٹے میں پڑھ دیتا ہوں یہ بھی میں نے ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو بتایا ہے اردو میں all proceedings before a banking court shall be deemed to be judicial proceedings within the meaning of section 193 and 228 of the Pakistan penal court 1860 and a banking court shall be deemed to be a court for purpose of the court of criminal procedure کہ جناب banking court کے روبرو تمام کاروائی جو ہے وہ اس طرح تصور کی جائے گی جس طرح پاکستان penal court اٹھارہ سو اٹھانوے کی جو section 193 اور 228 ہے یعنی ایک سو ترانوے اور دو سو اٹھانوے کی کاروائی سمجھی جائے گی اور banking court کو CRPC کے مقاصد کے پیش نظر عدالت سمجھا جائے گا آگے چلتے ہیں دوستو چوتھا جو اس میں point ہے وہ یہ ہے کہ زمنی دفعہ پانچ کے تحت banking court کے علاوہ کسی عدالت کو کسی معاملے کی بابت کوئی اختیار سماعت حاصل نہیں ہوگا جس سے مطلق اختیار سماعت ordinance اس ordinance کے تحت banking court کو دیا گیا ہو banking court کی سادر کردہ ڈگری کی تعمیل اور کرزہ کے استعبال کے بارے میں فیصلہ تو جناب یہ point بڑا اہم ہے اس میں اس کی jurisdiction کی بات کی گئی ہے subject to sub section 5 no court other than a banking court shall have or exercise any jurisdiction with respect to any matter to which the jurisdiction of a banking court extends under this ordinance including a decision as to existence or otherwise of a finance and the execution of decree passed by a banking court تو جناب اس کی اس کی تعمیل کے بارے میں بھی اس کی execution بھی جو ہوگی وہ یہ خود ہی کروائے گی اگلی ورہی ورہی بھی بڑا ہم ہے کہ nothing in sub section 4 shall be deemed to affect زمنی دفعہ چار کی کوئی چیز بھی نمبر ایک کسی مالیاتی ادارے کے کسی عدالت کے روبرو کسی چارہ جوئی کی صدا کرنے کے حق پر اثر انداز تصور نہیں ہوگی اس کے قانون کے تحت حاصل ہو سکتی ہو جس کے تحت مالیاتی ادارے کو قائم کیا گیا ہو وہ کہتا ہے جناب the right of a financial institution to seek any remedy before any court or otherwise that may be available to it under the law by which the financial institution may have been established کسی مالیاتی دارے کے کسی عدالت کے روبرو کسی چارہ جوئی کی صدا کرنے کے حق پر اثر انداز نہیں ہوگی پھر کہا گیا جناب the power of the financial institution or jurisdiction of any court such as is referred to in class a or required the transfer to a banking court or any proceeding pending before any financial institution or such court immediately before the coming into force of this ordinance مالیاتی ادارے کے اختیارات یا کسی عدالت کے اختیارے سماد پر اثر انداز نہیں ہوگی جس طرح کلاس اے میں جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے آڈیننس کے نفاظ سے قبل فل فور مذکورہ court یا کسی مالیاتی ادارے کے روبرو زیر تجویز کاروائی کو بینکنگ court منتقل کرنے کے تقاضے پر اثر انداز تصور نہیں ہوگی نیکس جناب چھٹے اختیار کی بات ہو رہی ہے all proceedings pending in any banking court constituted under the banking company recovery of loans advances credit and finance act including suits for recovery of loans as defined under the act shall stand transferred to are be deemed to be transferred to and heard and disposed of by the banking court having jurisdiction under this ordinance on transfer of proceeding under this subsection the parties shall appear before the banking court concerned on the date previously previously fixed جس طرح مذکورہ act میں ان کی طریف کی گئی banking company recovery of loans advances credits and finance act کے تحت تشکیل کردہ کسی banking court میں منتقل ہو جائیں گے یا منتقل ہونا تصور کیے جائیں گے اور سماعت ہوں گے اور ان کا فیصلہ ہوگا ordinance اس ordinance کے تحت اختیار سماعت کی حامل بینکنگ courts ہے زمنی دفعہ کے ہزا کے تحت کاروائی منتقل ہونے پر free can پہلے سے مقررہ تریخ پر متلکہ بینکنگ court کے روبرو حاضر ہوں گے ساتھوہ جناب پوائنٹ ہے اس میں زمنی دفعہ چھے کے تحت banking court میں منتقل شدہ کاروائی کی بابت banking court اسی محلے سے آغاز کرے گی جہاں تک کاروائی منتقل ہونے سے پہلے پہنچ چکی تھی یعنی کیس ادھر سیدھر ٹرانسفر ہو کر آئے کسی اور کوٹ سے تو جہاں تک پرسیڈنگ ہوگی اس سے آگے کرے گی اور کسی گواہ کو دوبارہ طلب کرنے اور دوبارہ سماعت کرنے کی پابند نہیں ہوگی عدالت کے روبرو پہلے سے پیش کردہ یا کلم بند شہادت پر عمل پیرا ہو سکتی ہے جس سے کاروائی منتقل ہوئی تھی اسی طرح جناب عدالت جو ہے اس کے اجراء کے اختیارات عدالت اجراء اصل فیصلہ فیصلہ جو ہے وہ اس کے اوپر اجراء بھی کروا سکتی ہے اس حوالے سے دوزار بارہ سی ایل ڈی دوزار دو سو ٹھارہ کا فیصلہ بھی ہے اور اس میں عام قانون کے ذریعے چارہ جو ہی پر پبندی ہے یعنی کہ جو ہم اس پروسیڈنگ اس قانون کے تحت کریں گے دفعہ چار فینانشل انسٹیوشن ریکووری آف فینانسز دفعہ چار سو چھت عزیزات پاکستان اٹھارہ سو ساٹ آرٹیکل ون نائنٹی نائن آئینے پاکستان انیس سو تہتر خیانت مجرمانہ منسوخی اف آئی آر سائل نے مدعی بینک سے کرزہ اصل کیا اور مال زخیرہ کو مقفول کرنے کے لیے علاوہ ساساجات اور ملاک کو بھی رہن رکھا موڈگیج کروا دیا مدعی بینک نے زخیرہ کے معنی پر اس کی کمی دیکھی سائل کو تلا دی مگر اس کی شکایت کی دادرسی نہیں کی گی سائل کے خلاف مقفولہ مال زخیرہ میں تصرف بیجا کرنا یعنی کہ جو مال اس نے از ایک موڈگیج رکھوایا تھا اس کو وہ استعمال کر رہا تھا زیرے دفعہ چار سو چھت تازیزات پاکستان دس آنسٹی ان جو ہے وہ ٹرسٹ جو اس نے پوزیشن میں تھا اس میں ڈس آنسٹی کی جو ٹرسٹ تھا اس کو بریج کیا سائل کا موقع یہ تھا کہ فنانشل انسٹیوشن جو کوئی آف فنانسز کی دفعہ سات سب سیکشن چار کے تحت مدعی بینک کے پاس تصویہ معاملات کے لیے بینکنگ کورٹ کے روبرو صرف استغاظہ دائر کرنے کی چارہ چارہ جوئی کی تھی کیونکہ آڈیننس ہزار کے تحت کسی عام قانون کے تحت چارہ جوئی کرنے پر ببندی تھی خواہ وہ دیوانی ہو یا فویداری ہو کسی نتیجہ کی عدد موجودگی میں فائی آر کو منسوخ کرنے کا حکم سادر نہیں کیا جاستا یہ میں آپ کے سامنے دوزار بارہ سی ایل ڈی لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑھ رہا ہوں جس میں جو ہے عام قانون کے ذریعے چارہ جوئی پر ببندی ہے کی بات کی گئی ہے اس بابت بھی کوئی رائے نہیں تھی کہ جرم کی سماعت کی بابت کوئی مقصوص عدالت یا طریقہ کا موجود مقرر کیا گئے تھے جس سے مہنوی طور پر بھی ایف آئی آر کے اندراج کی بابت امتناہ نہ تھا فویداری قانون کے تحت ایف آئی آر کا اندراج اور مقدمات کی سماعت کرنے کا اختیار دو مختلف اور ردہ نظریات تھے اگر قانون بنانے والے کی نیت ایف آئی آر کے اندراج پر کوئی بندہ شاہد کرنا تھی تو قانون بنانے والے مکرمنا کو ایسا خاص طور پر کہنا چاہیے تھا اور اگر قانون صرف اختیار سماعت کو استعمال کرنے کی شرط پر کوئی شرط آئیت کرتا ہے تب اس کو ایف آئی آر کے اندراج پر ممانت کے مفہوم کے طور پر نہیں پڑا جا سکتا ہے یہ جسٹس محمود مقبول باجوا صاحب کا فیصلہ تھا جنار تو دوستو یہ آج ہم نے کچھ ایک کوشش کی ہے بینکنگ کورٹ کے اختیارات کو دیکھنے کے لیے انشاءاللہ بینکنگ کورٹ کے والے سے مزید لیکچرز بھی آپ کو میرے یوٹیوب چینل پر ملیں گے انشاءاللہ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب فرمالیں اشرف آسمی ایڈوکیٹ کو اپنے ساتھی لیگل کنسلٹنٹ جناب صاحب زدہ حضیفہ اشرف کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ